اب اب انتظار صاحب اب ذرا اس مطن پہ آ جاتے ہیں جس کے آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ جو ایف آئی اے نے جو انکوائری نوٹس ان کو دیا ہے اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت پہ اقسانے کا الزام ان پہ لگائے گیا ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی کا ایکٹ کے انڈر ہی آتا ہے لیکن آپ جب یہ پیرلیل ڈراؤ کرتے ہیں بہت ہی سیلیکٹیو بات کر رہے ہیں چلیں ایک بات جو منڈیٹ کے حوالے سے ہے اس میں آپ پیرلیل ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ منڈیٹ اس وقت نہیں ملا ش دیانت داری ہوگی کیونکہ اس وقت بڑے عوامل تھے آپ کو پتہ یہ کوئی اکتر کا واقعہ صرف منڈیٹ سے نہیں ہوا یہ دہائی ایک پوری دہائی لگی ہے اس میں جہاں پہ ان کے زبان کا معاملہ ہو ون یونٹ کا معاملہ ہو ان کے وسائل کا معاملہ ہو ان کو حقوق نہ مل رہے ہو ان کو اپنے حصے کے رائٹس نہ مل رہے ہو یہ تو بڑا ایک بہت بڑا معاملہ تھا مودر ایمان کمیشن صرف ایک منڈیٹ کے حوالے سے تو بات نہیں کرتی ہے نا جی بالکل آپ ٹھیک درست فرما رہے ہیں ہم ہر اس معاملے کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب ہم حمودر ایمان کمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جیسے میں نے پرسو جو ہے وہ اسکریٹمنٹ دی خان صاحب کی جانسے اسکریٹمنٹ آئی کہ اس میں ہماری فوج جو ہے وہ جہاں جب ان کو موقع ملا وہ لڑنے کا تو فوجی ہماری دلیڈی سے لڑے تھے لیکن وہ فرد واحد کی بات کرتے ہیں کہ فرد واحد نے اپنی ذاتی انا انا کی خاطر جب انٹرنیشنل کوہتیں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس سے بات کریں جب بات سے حل نکل سکتا تھا تو اس کی ضد اور انا کی وجہ سے ملک کی تقسیم ہوئی تو امپورٹنٹ کیا ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کو جانے دیا اس میں جس کا کردار ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے لیکن اگر اسی قسم کے حالات آج پھر سے پیدا ہو رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان کا فونچر جو ہے وہ تابناک دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہ پاکستان ترقی کرے ہیں ہم پاکستان کی جو یونٹی ہے اس کے قائل ہیں ہم بالکل کسی قسم کی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک تو دیکھیں یہ پڑا آرگیویبل ہے کہ 1971 آپ کہہ رہے فرد وائد کا تھا ایسا نہیں اس وقت تو اس کے حوالے سے تو جو تجزیہ کیے جاتے ہیں جو بات کی جاتی ہے وہ تو ایک سٹیٹ پولیسی کے فیلیر کی بات کی جاتی ہے سیاستدانوں پہ اس کا بلیم ڈالا جاتا ہے اس وقت جو پوری اسٹیبلشمنٹ تھی اس پہ اس کا بلیم ڈالا جاتا ہے تو تو یہ کہنا کہ وہ فرد وائد تھا کیونکہ آج آپ اس کا پیرللل ڈراغ کرنا چاہتے ہیں فرد وائد سے یہ بھی میرے خال سے انصاف تو نہیں ہوگا نہیں دیکھیں جب ایمپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ ہوئی اختیار اگر زیادہ سیٹوں والی پارٹی کو کس نے دینا تھا وہ سیاستدانوں نے تو نہیں دینا تھا یہ سب سے اہم اور اچھا نقطہ آپ اٹھایا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے سیاستدانوں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ ہر برائی کی پیچھے وہ ہیں جس کا جتنا شیئر ہے اس کو اتنا دیں جس کا جتنا شیئر ہے باقی جس کا رسپانسگیلٹی ہے اس کی بھی بات ہونی چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو ہماری تاریخ کا اہم ترین جو پارٹ جنہوں نے ڈریکٹلی حکومت کی اس کے پر کوئی بات نہیں کرتا بات تو کرنی چاہیے جب تک بات نہیں کریں گے مسائل آل نہیں ہوں گے آپ دیکھیں کہ پچھلے دو سال سے ہماری اکانومی جو ہے وہ نوزڈائی کر چکی ہے انتظار صاحب اندرا گاندی ہو نرندر موڈی ہو وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں اس چیز کا کہ جو 1971 میں ہوا جو پاکستان ٹوٹا اس میں ہمارا حصہ تھا مکتیبانی کا تھا تو اس وقت کون سے مکتیبانی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت کون سا انڈیا آ کے یہ کلیم کر رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنا حصہ ڈالے ہیں مطلب آپ چیزوں کو پورا پونٹیکس ملیں گے نا آپ صرف ایک چیز کو اٹھا کے جو مینڈیٹ کا ماملہ ہے مینڈیٹ کا ماملہ تو 2018 میں بھی تھا اس و مکمل طور پر parallel draw کر سکتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانا چاہیے انہوں سے قطر میں کیا وقت کیونکہ آج بھی وہی ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے حالات کیا پیدا ہوئی کس کی وجہ سے پیدا ہوئی اور کون کنٹرول کر سکتا تھا ظاہر ہے جس کی اختیار میں تھا وہ کنٹرول کر سکتا تھا مکتیبانی نے جو کچھ کیا اس کو پاکستان تحریک انصاف کیسے ہی اس کی تعریف کر سکتی ہیں ہم بلکل اس کی مضمت کرتے ہیں ہم نہ اس کو اون بھی نہیں کرتے جو عمران خان صاحب نے ویڈیو پوست کیے یا جو پی ٹی آئی اوفیشل ایکاؤنٹ سے سارا ایک ثریڈ پوست ہوا ہے اس میں مکتیبانی کا کہاں ذکر ہے اس میں باقی جو مسائل تھے اس کا کہاں ذکر ہے اس میں تو بس ایک ہی بات ہے کہ جو اس وقت ہو رہا تھا اب ہو رہا ہے مینڈیٹ اس وقت نہیں دیا آج نہیں دیا انہی چیزوں کا ذکر ہے اس میں تو دیکھئے بلکل دیکھئے نا اب آپ نے خود فرمایا کہ مکتیبانی کا ذکر اس ویڈیو کا اندر نہیں ہے اگر اس ویڈیو کا ذکر نہیں ہے تو پھر وہ مکتیبانی کی باتیں پاکستان تحریک انصاف یا اوٹویٹر ایکاؤنٹ کے ساتھ یا خان صاحب پسکت اٹیچ کیسے کی جارہے ہیں اس کو خان صاحب نے کبھی ذکر نہیں کیا خان صاحب بات کیا کر رہے ہیں خان صاحب نے ہمیشہ جب کبھی صافی سے عدالت کے اندر جو آتے ہیں اگر بات ہو جائے تو انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ حالات کا ذمہ دار اس وقت مجیب رمان کی جگہ پہ یہیہ خان صاحب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری سیٹے سیلیکشن میں سب سے زیادہ ہونی چاہیتی عمران خان سب سے زیادہ پاپلر ہیں جیسے اس وقت شیپ مجیب رمان تھے تو بات سمجھاتی ہے لیکن دو یو ریالی تنک کہ اس وقت یہ حالات ہے کہ خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے ملک ٹوٹے کا خرچہ ہے یہ آپ کا انیلیسز ہے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں سیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہماری ہشتی کا تلق باب ہے اس کو دیکھیں کہ ماں پہ کیا ہوا آپ سیٹوں کی بات کر کے پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کا consequence ہوئی ہوگا اس کا انجام ہوئی ہونا ہے یہ بھی اپلائی کر رہے ہیں ہم دیکھیں نا انجام ایک وہ تاریخ کا حصہ جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے انجام کی بات اگر آپ کریں گے تو انجام ہم کبھی نہیں چاہیں گے ہم کیوں چاہیں گے ہم پاکستانی ہیں آپ کو عمران خان پاکستان کے سب سے زیادہ سیویلیر ابو اکیتنے والے شخص ہے پاکستان کا دنیا میں کسی نے نام پر کیا ہے اس وقت پاکستان تاریخی انصاف واحد فیڈریشن کی نمائندہ کے ماتے میں پور پاکستان ریپریزنٹ کرتی ہے سب سے فریقوینٹ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں عمران خان سے میں آپ سے اس لیے پوچھا چاہ رہوں کیونکہ کچھ دن پہلے ایک انٹریو میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان اپنا وقت گزارتے ہیں کتابیں پڑھنے میں تو کیا یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ابھی پڑی ہے اس دوران نو دس مہینے میں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے دیکھیں نہیں نہیں خان صاحب اپنی گرستاری سے پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اس سے پہلے ان کی اپنی ویڈیوز بھی موجود ہیں میں آپ کو آپ کے چینل کو آپ کے سٹاف کو بجوا سکتا ہوں خان صاحب اس کے اوپر بات ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں جب سے یہ بسیتائیت ہے تو یہ کوئی حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں بات کرنا بلکل وہ بات کرتے آئیں دوہزار اٹھارہ میں جب اس وقت نواز شریف یہ کہتے تھے کہ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں وہ انسوے قطر والے ہیں یا وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں اس وقت منڈیٹ نہیں دیا گیا آج بھی منڈیٹ نہیں دیا جا رہا تو اس وقت عمران خان سمیج و پی ٹی آئی کے دوسرے رہنمائے وہ نواز شریف کو غدار کہتے تھے وہ نواز شریف کو شیخ مجیبورہیمان کہتے تھے شیخ مجیبورہیمان کا دفاع کرنے پر ان کو غدار کہتے تھے تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا رپورٹ یہ ابھی پڑھی انہوں نے اڈیالہ جیل میں بیٹھتے ہوئے ان کو وقت ملایا یہ رپورٹ پڑھنے کا دھاندری کا جو نقصان ہے وہ تحریک انصاف ہوا تھا جس کی سیٹیں کم کی گئی تھی وہ تحریک انصاف کی تب بھی ہماری مضبوط ترین حکومت بنتی ہے اگر ساری سیٹیں ہمیں ملتی ہیں آپ تو معلوم ہونا چاہیے کہ بیس کے قریب پنجاب سے سیٹس تھیں جہاں پہ ہمارا جو مارجن جس سے ہمیں ہرایا گیا تھا وہ پانچ ہزار سے کام تھا کہیں پہ دو ہزار تھا کبھی ایک ہزار تھا کوئی ریکاونٹنگ نہیں کرنے دی گئی تو ہم دوہزار تینہ کے اندر جو خان صاحب کا دھرنا ہے اور وہ ساری تحریک ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ بات تو ایک میں محصر بھی جانا چاہوں کہ یہ مطلب یہ آپ لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اب ایجوکیٹ کیا ہے کہ دیکھیں شیخ مجیب الرحمن اس وقت ذمہ دار تھا یا 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 خان تھے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں جب دوسری پارٹیز یہ کمپیرشن کرتی تھی تو آپ لوگ ان کو الٹا غدار کہتے تھے آپ لوگ کہتے تھے دیکھیں یہ شیخ مجیب الرحمن کو سپورٹ کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ ملک میں تو میں اسی لئے پوچھوں کہ آپ کی جماعت نے اب اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا ہے یا یہ کہیں کہ ایوالو ہوئی آپ کی جماعت اور شاید ریلائز ہوا ہے کہ پہلے آپ نے غلط کیا تھا کیا ہوا ہے ہم نے غلط کیسے کیا تھا شہزاتہ میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب کی پوری دلگی جو ہے کھولی کتاب کی طرح ہمارے سامنے دلگی جو ہے میں اس کتاب پر ہی جانا چار سکر سن لیجئے گا میں سن لیجئے گا آپ نے یہ بات کیا میں کہاں نماز شریف کو جب وہ مجیب الرحمن سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے تھے تو آپ لوگ پنکیر کر دیتے ہیں جواب کا موقع دے مجھے جواب کا موقع دے دیتے خان صاحب پاکستان اور دنیا کے وائد کرکٹر اور کیپٹن ہیں جنہوں نے نیوٹرل ایمپائرز کو انٹرڈیوز کروایا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی انہوں نے اس قسم کی حرکت نہیں کی کہ وہ کسی کے ساتھ میک سکنے کریں تو یہ دوزار اٹھارہ کی بات جو کہہ رہے ہیں ہم خود اگریوٹ ہیں دوزار اٹھارہ ہو یا تیرہ ہو یہ میں نے آپ سے ارز کیا ہے کہ دوزار اٹھارہ یا تیرہ کہ ہم خود اگریوٹ تھے تو جب ہم خود اگریوٹ تھے ہم اس کام کو کس طرح سے کر سکتے ہیں کرکٹ میں نیوٹرل ایمپائرز متعارف کروانے سے لے کر نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں وہاں تک کا سفر ہم نے دیکھا ہے تو میں یہ ڈسکیشن کسی اور وقت کر لیں گے لیکن اس وقت جو آپ کے سامنے جو ایف آئی کا کیس ہے اس میں اور میں بڑا کیفہ لہتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں سیاست میں کسی کو غدار کہنا چاہیے یا پھر یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے کہ بغاوت کرنی کی کوشش کیے لیکن کیونکہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرد وائد کا تھا اور آج آپ پیریلل ڈراؤ کر رہے ہیں تو پھر ایف آئی نے جو کیس بنایا ہے وہ یہی ہے کہ کیا آپ فوج میں جو ہے میوٹنی کرنا چاہتے ہیں بغاوت کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر الزام لگا ہے رونے دیکھیں مشرف صاحب کی اپنی سٹریٹمنٹس ریکارڈ کے اوپر ہیں وہ ڈھاکہ گئے انہوں نے کیا بیان دی ہے وہ خود آرمی چیف تھے اگر ایسی بات ہے ہم تو آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں آرمی چیف نے کیا کہا تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز سے اگر آپ اس کی نیگٹیوٹی نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کھلی اپشن دیکھیں لیکن ہم کیا بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے سیکھیں ہم کہہ رہے ہیں اپنی چیزیں جو غلط ہیں اس کو ٹھیک کریں تو ٹھیک کرنا یا اس کی اوپر بات کرنا مجھ سے محبت کا اظہار کرنا اب ایک شخص ہے عمران خان جو کہتا ہے کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے نہیں چاہے میری جو ہے وہ یہاں پہ ان کیسز کے اندر میری زندگی جو ہے وہ جیل میں کیوں ہونے گزرے میں کسی سے کمپرومائز اصولوں کے اوپر نہیں کرنا چاہتا یہ بات صرف اس طرح لے کے جایا جا رہا ہے اتنے مقدمات پہلے کہیں کیے گئے ہیں ان کو صرف پریشرائز کرنے کے آپ نے پہلی سبانی کا دوہزار اکھارہ میں آپ نے کہا دوہزار اکھارہ کے اندر نواز شریف نے بات کی تھی تو نواز شریف کے اوپر یہ مقدمہ قائم کیا گیا تھا جو جواب دیجئے ادرا کونچہ مقدمہ قائم ہوا تھا آپ کی خیال میں ہونا چاہیے اگر آج عمران خانے باتے کی ہیں نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ فرمایا کہ یہ پھر ایف ایے نے کیا ہے تو دوہزار اکھارہ کے اندر میں اس ایف ایے کی انکوائری کو جسٹفائی نہیں کر رہا وہ تو عدالت دیکھی گی آپ لوگ جواب دیں گے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سیاسی طور پر ان پر تنقید کی جاتی تھی نا تو اس کا مطلب آپ اس کو غلط سمجھ دیتے کہ شیخ مجیبو رحمان کو کوئی کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ غدار نہیں تھے دیکھئے یہ بات اس کی اوپر ہی ہم بات کرتے آ رہے بھی کرتے عمود الرحمان کمیشن نے ہر ایک کا کردار واضح کر دیا شیخ مجیبو رحمان کو کیا کردار تھا